بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے تین شیئر کرنی ہے اینے دو سو چالیس کا الیکشن ڈسکس کرنا ہے خیبر پختون خاک کی تبدیلی حکومت نے کوئی تہتر کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کے بجٹ سے اور وہ بھی قومی خزانے کے ہمارے قومی خزانے کو چونہ لگا کے اپنی کمپین چلانے کے لیے بندے بھرتی کر لی ہیں اس پہ بات کروں گا اور مین سٹوری یہی ہے کہ پاکستان کا مارکو پولو کمال کر دی ہے ویسے بہت ہی زبردست قسم کی سٹوری ہے سات سو پچپن گھنٹے فضا میں رہا آپ حیران ہو جائیں گے سن کے ڈسکور کیا کیا اور کل خرچہ کتنا آیا بہت ہی دلچسٹ سٹوری ہے بھائی آپ یقین کیجئے آپ اٹلی کے مارکو پولو کو بھول جائیں گے اور داد دیں گے پاکستان کے مارکو پولو کو داد دینی چاہیے اس میں ایسی بات نہیں ہے یہ ہمارے پاس بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے آپ یہ دیکھ لیجئے گا آجائیں پہلے جناب یہ اس الیکشن پر اینے دو سو چالیس ایم کیم جیت گئی ٹی ایل پی دوسرے نمبر پہ آئی کچھ چند ووٹوں کا فرق ہے میرا خیال ہے وہ پچاس ساٹھ ووٹوں کا اتنے کئی فرق ہے اور ایم کیم جیت گئی اور ٹی ایل پی دوسرے نمبر پہ ٹی ایل پی نے تحریک لبیک پاکستان نے کہا ہے کہ جی ہم اس ریزلٹ کو نہیں مانتے انہوں نے دوبارہ گنتی کا بھی درخواست دے دی ان کا رائٹ ہے اور جناب اور ماشاءاللہ اس میں اچھا مہاجر قومی موومنٹ تیسرے نمبر پہ آئی پھر اسی طریقے سے پیپلز پارٹی پھر پاک سرزمین پارٹی وغیرہ یہ آئے اچھا اب بات یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے مختصر سے بات کروں گا کہ جو بھی جماعت آتی ہے جو بھی کینڈیڈیٹ جس کو عوام الیکٹ کرتے ہیں جو اس سیاست میں اس نظام کا حصہ بنتا ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کل سے کچھ یوں تھی ہے چھلانے مار رہے جی دیکھو وہ ایم کیم کتنی مشکل سے جیتی وہ تو ہار رہی تھی وہ تو یہ ہو جی فواہ چودی صاحب نے بھی ٹوئٹ کی اب آپ بھائی آپ اپنا بتائیں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے یہ پچھلا الیکشن ہوا جو فیصل ووڈا نے سیٹ وہ جو جب ناہل ہوا آپ کی اپنی حکومت تھی اس وقت وفاق میں وہ الیکشن ہوا اس الیکشن میں پی ٹی آئی کو چھٹے نمبر پہ گئی اور اس الیکشن میں پی ٹی آئی الیکشن ہی نہیں لڑی بھئی آپ تو کہہ رہے تھے ہم بڑے مقبول ہو گئے ہیں ہم تو بڑے پاپولر ہو گئے ہیں ہم تو سارا پاکستان ہماری حمایت میں امڈ آیا ہے تو یہ آپ نے میدان خالی کیوں چھوڑا آپ آتے ذرا حمد کرتے آپ کراچی میں بڑے مقبول تھے اور وہ تو پورا کراچی آپ کی حمایت میں نکل آیا تھا تو آپ نے یہ میدان کیوں خالی چھوڑا آپ نے اس سیٹ کیوں خالی چھوڑی یہ آپ نے کیوں نہیں اس پر الیکشن لڑا یہ سیٹ ایم کی ایم کے جناب اقبال محمد علی خان کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی تھی خیر ابھی ایم کے ایم نے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق یہ سیٹ جیت لی ہے اچھا اب آ جائیں خیبر پختونخواہ حکومت تیرہ سو ساٹھ تیرہ سو ساٹھ ایک ہزار تین سو ساٹھ سوشل میڈیا انفلوینسر بھرتی کیے ہیں اور سوشل میڈیا انفلوینسر ان کا کام کیا ہوگا حکومت کی جناب خیبر پختونخواہ حکومت کی تعریف کرنا پی ٹی آئی کی تعریف کرنا تحریک انصاف کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملانا یہ ان کا کام ہوگا یعنی اپنے سوشل میڈیا انفلوینسر بھرتی کر لیے سوشل میڈیا سیل کے یوں سمجھ لیں آسان ترین الفاظ کہ یوں تھی بھرتی کیے ہمارے پیسوں سے تہتر کروڑ ساٹھ لاکھ کا بجٹ ہے تہتر کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا بجٹ ہے یعنی تقریباً پونے چوہتر کروڑ کہنے اور فیلحال تو یہ پراجیکٹ ایک سال کا ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ اب ایک سال کا اسی طریقے سے وہ بجٹ رکھا ہے اور بھرتی ہو گئے ہیں تیرہ سو ساٹھ لوگ پچیس ہزار روپے ماہانہ یہ ہے تو کیا جو تحریک انصاف کے اب یہ جس طریقے سے بھرتی کیے گئے ہوں گے یہ تحریک انصاف کے جو صوبے کے باقی لوگ ہیں جو تحریک انصاف سے ان کا تعلق نہیں ہے یا جن کے انٹریو کیے گئے یا جس طریقے سے ان کو یہاں بھرتی کیا گیا کہ آپ کمپین چلاو اسی حکومت کے حق میں آپ کمپین چلاو پی ٹی آئی کے حق میں اور آپ کو سرکاری خزانے سے پیسے پچیس ہزار روپے مہانہ تنخواہ دی جائے گی ایک سال کا پراجیکٹ ہے تو جو باقی جماعتوں کے یا جو پی ٹی آئی سے اختلاف کرتا ہے وہ شودر ہیں ان کا صوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اس خزانے پہ کوئی تعلق نہیں ہے آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے پہلے ہی ایک بائی پارٹیزن نظریہ ان پہ تھوپ دیا ہے پہلے ہی آپ کرے نا اپنے جو آپ کا باقی اوٹ پٹانگ یہاں پر بھی یہی مسئبت رہی کہ جب تک ان کی فیڈرل گارمنٹ یہاں پر بھی ہمارے قومی خزانے کو چونہ لگا کہ اپنا سوشل میڈیا سیل وہ کیا جاتا رہا چلایا جاتا رہا اور وہاں پر بھی ایسی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو چائے کے ساتھ صحافیوں کو بسکٹ بھی نہیں دیتے ماشاءاللہ اور یہ نوے فیصد یہ وہ لوگ ہیں تیمور جھگڑا صاحب فرما رہے تھے کہ نوے فیصد بجٹ تو ہمارا وفاق سے آنا ہے ہمارے پاس تو بجٹ کا خرچہ کل ہے ای دس پرسنٹ باقی نوے فیصد تو جن کو امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب قومی یوت کو چونہ لگانا ہو نا تو یہ چونہ ان کو پتا ہے کہ قومی یوت یہاں سے فارغ ہے ان کو چونہ لگانا ہو تو انہوں نے چونہ ایسے لگانا ہے کہ جناب وہ کہہ رہے نوے فیصد بجٹ وفاق سے آنا ہے کہ ہتر کروڑ اور ساٹھ لاکھ روپے بھرتی کر لیے یوتھیے کیوں یہ کوئی تمہارے باپ کا پیسہ تھا کہ ہتر کروڑ سے آپ نے یوتھیے بھرتی کر کے کہا ہے کہ فلان کو گالیاں دو فلان کو الفافہ کہو فلان پہ الزام لگاؤ فلان کی ماں بہن ریک کرو کسی صحافی کی کسی سیاسی کی جو بھی پی ٹی آئی پر تنقید کرے یہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے جو چوہتر کروڑا آپ نے یوتھیوں کو بھرتی کر لیا ہے پچیس ہزار بہانہ پر آ جائیں جناب اب کوئی پازٹیو سٹوری بھی ہوتی ہے پاکستان کا مارکو پولو ٹھیک ہوگی آنا یہ آپ کو داد دینی پڑے گی یہ سنیں گے آپ آپ کو داد دینی پڑے گی یعنی یہاں پر بہت ساری نیگٹیو خبریں ہوتی ہیں وہاں پر کچھ پازٹیو خبریں بھی آتی ہیں اس طرح سے وہاں پر ایسا بھی سور اور آپ سنیں گے کہ انہوں نے ڈسکور کیا کیا آپ حیران رہ جائیں گے پاکستان کا مارکو پولو جس نے سات سو میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں جناب پوری قوم کو فخر ہے ان پر ٹھیک ہے نا آپ بھی فخر کریں گے آپ سن لیجئے میں ان کا نام بھی بتاتا ہوں آپ فخر کریں گے یقین کریں آپ چھلانگے لگائیں گے کہ جار واقعی پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں اٹلی کا مارکو پولو تو آپ نے دیکھا نا کہ سارے ایشیا کا چین تک کا سفر کیا پہلے وہ اپنے چچا اور باپ کے ساتھ مہان گیا بعد میں پھر وہ اکیلہ بھی گیا اور پھر بعد میں سارا گھوما پورا پورا ایشیا گھوما دنیا گھوما پھر وہ چائنہ میں کر رہا ہوں سات سو پچپن گھنٹے فضاء میں آپ یقین کریں آپ اٹلی کے مارکو پولو آپ کہیں گے انہوں نے کیا ڈسکاور کیا سوائے ایک سیاحت کے آپ کے مارکو پولو نے کیا ڈسکاور کیا داد دینا پڑے گی سات سو پچپن گھنٹے فضاء میں گزارے اچھا کل خرچہ کتنا آیا چوالیس کروڑ چوالیس کیونکہ ظاہر ہے آج تو لیٹس زمانہ ہے نا کروڑ اکاسی لاکھ اکسٹھ ہزار یعنی تقریباً پیتالیس کروڑ یہ پیتالیس کروڑ جو ہے نا انہوں نے کتنی اڑانے بھری پاکستان کے مارکو پولو نے سات سو اکتالیس مرتبہ اڑے سے سات سو اکتالیس ظاہرے بہت لمبا سفر تھا نا ٹھیک ہے نا سات سو اکتالیس مرتبہ اچھا انہوں نے یہ سفر دو قسطوں میں کیا دو چیزوں میں ایک جہاز پہ کیا کوئی چار سو بیس گھنٹے اور ایک کوئی تین سو پیتالیس گھنٹے تقریباً ہیلیکاپٹر پہ کیا تو مجموعی طور پر سات سو پچپن گھنٹے کیے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اور اس کے علاوہ ان کا کتنے لٹر پیٹرول لگا جہاز اور ہیلیکاپٹر کو ملا کے یہ کوئی پانچ لاکھ دس ہزار دو سو پینسٹھ لٹر پیٹرول لگا پاکستان کا مارکو پولو ڈسکوری میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے دریافت کیا کیا فی گھنٹے کا خرچہ کتنا آیا پانچ لاکھ تیرانوے ہزار پانچ سو اکانوے روپے یہ فی گھنٹے کا خرچہ ہے پاکستان کے مارکو پولو کا یہ خرچہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ چوالیس کروڑ اکاسی لاکھ اکیاسی لاکھ اور اکسٹھ ہزار تقریباً پینتالیس کروڑ کہنے یہ خرچہ یہ بھی آپ کے قومی خزانے کو چونہ لگا ہے پاکستان کے مارکو پولو کا نام ہے عثمان بزدار اور پاکستان کے مارکو پولو کا تخلص ہے جراب جو ان کو پاکستان کے مارکو پولو کو جو ان کے اپنے لیڈر نے دیا وسیم اکرم پلس اور انہوں نے ڈسکور کیا کیا ان کا دائرہ کیا تھا پنجاب کے اوپر گھومتے رہے ساڑھے تین سال تک آپ کے قومی خزانے کو پینتالیس کروڑ روپے کا ٹیکہ لگایا اور لاکھوں لٹر پیٹرول خرچ کر کے ڈسکور کیا کیا فراغوگی ڈسکور کی جمیل گجر ڈسکور کیا ڈسکور کیا کیا ڈسکور کیا لاہور کے اندر جو لاہور کا وہ شہر جسے نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب نے بالکل جناب شیشے کی طرح چمکا دیا تھا اسے کچرے کا ڈھیر بنا دیا ایک سڑک نہیں بنائی سڑک پر ایک بل بھی نہیں لگایا پاکستان کا یہ مارکو پولو پورے پنجاب پر گھومتا رہا چکر لگاتا رہا سات سو پچپن گھنٹے یہ فضا میں رہا سات سو اکتالیس انہوں نے فلائٹس لیں اور جناب لاکھوں لٹر پیٹرول کے یہ وہ صادق اور امین ہیں جو آج بہت ہی پیویتر بن کے صاف شفاف حاجی نمازی بن کے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ خراب کر رہے ہیں معیشت کو یہ وہ لوگ تھے جو نعرہ لگاتے تھے کہ ہم تو چائے کے ساتھ صافیوں کو بسکٹ بھی نہیں دیتے ہم تو اتنے نیک پاک ہیں ہم تو اتنے شفاف ہیں ہم تو اتنے دیانتدار ہیں بھائی پاکستان کے اس مارکو پولو سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کوئی نئے شہر ڈسکور کر لیے ہیں آپ نے پنجاب کے سارے مسائل حل کر دیے ہیں کہ آپ نے جو پیتالیس کروڑ روپیہ ہیلیکاپٹر پہ اڑا دیا ہے قوم کا آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کون سا ایسا تیر مارا ہے کہ جب قوم کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں تھا جب آٹا پیتالیس سے سو روپیہ پہ پہ پہنچ گیا جب چینی باون سے ایک سو بیس پہ پہ پہنچ گئی جب گھی کو آپ نے ایک سو پیتالیس یا ڈیڑھ سو سے پونے پانچ سو پہ پہ پچا دیا اور آپ ہیلیکاپٹر پہ جھولے لے رہے تھے اور سب سے زیادہ تقریباً کو دو سو گھنٹے انہوں نے کبر کیے آخری سال میں وہ تحریکی عدم اتماد آ رہی تھی تو پھر ان کو ادھر ادھر گھومنا پڑا اور یہ تھا وہ پاکستان کا مارکو پولو داد دینے پہ آپ مجبور ہو گئے یا نہیں ہو گئے اگر نہیں ہو گئے تعلیم بجا کے داد دیجیے ایسے پاکستان کے مارکو پولو کو اور اگر دو چار مارکو پولو اور آ گئے تو بس پھر اللہ معاف کرے کیا ہونا ہے اس میں میں کچھ نہیں کہتا خدا مند کریم اس قوم پر رحم و کرم فرمائے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ